محبت کے کرینوں اچھے بندوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ جو رسک ان کو دیا جاتا ہے وہ آگے اس کو تقسیم کرتے ہیں تو نولج سے برا رسک اور کیا ہے مہم آپ کے سٹورنٹس بھی یہاں پہ بہت سے موجود ہیں اور کچھ جاننے کی غرص سے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں تو کچھ جاننے کے لیے اور سپیسیفکلی اس عدب کی اس لطیف سندھ کو جاننے کے لیے عدب کے علاوہ اور آپ کو اپنی شخصیت میں ایسی کیا تبدیلی پہلے سے کر لینی چاہیے یا جو ہم لوگ سننے آئے ہیں ہم کیا اپنے ذہن کو پہلے سے یہ اس بات کو سمجھائیں کہ تاکہ ہم زیادہ ایبزورپ کر سکیں جی مطلب ہے میں ایسی باتیں کرنا چاہتے ہوں جس میں میں آپ کو ایسی ہوا میں نہ چھوڑ دوں طریقے ہیں ہم ہمارا کام ہے کہ ان طریقوں کو ہم ڈھونڈیں کہ کس طرح ہم اپنے سچ تک پہنچیں اپنے سچ کو مانجنا مگر پہلے اس کو ڈھونڈنا سچ کیا ہے ہمارا اور واقع ہم اس کے ساتھ کتنی دیر تک سچے رہتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ چھوٹی سی چیز دماغ سارا کچھ کیا دھر ہے اس کا ہے اگر ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا آئے گا تو ہم اس کا ہمیں کرنا تو ہے استعمال تو ہم کچھ نہ کچھ تو برے لیے وہ تو ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس جسم ہے ایک ہمارے پاس اور ساری جو مشین بھی ہے وہ بٹی ہوئے لیکن یہ جو ہے یہ اس میں یوگا میں میں کیونکہ یوگا بھی سکھاتے ہوں اور یوگا درکس کا بومہ پہ تو بہت ضروری ہے زندگی کے لیے تو یوگا میں اس کو کہتے ہیں منکی مائنڈ منکی مائنڈ منکی مائنڈ منکی مائنڈ بندر جو ہوتا ہے نا وہ ایک درک سے دوسرے درک تو اچھلتا رہتا ہے اس کو قرار نہیں ہوتا اسی طرح ہماری تھوٹس ہیں اگر ہم اس کو ہارنس کرنا سیکھ جائیں کہ کتنی کون سی تھوٹ ضروری ہے کتنی کب مجھے چاہیے لیکن وہ ایسے چلتے پھرتے دنیا میں دنیا داری میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اس لیے ہمیں یہ انفونون کے ذریعے یہ بات پتا چلی کہ جہاں پہ ہمیں اللہ نے یہ مو دیا ہے موٹ دیئے ہیں دانت دیئے ہیں کھانے کے لیے نہیں کھانا ہوتا ہے کبھی نہیں بھی کھانا ہوتا ہے نہ بھی کھاؤ یہ ہے تو صرف بولتے جاؤ کھانک بھی رہنا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں تو ریاضت میں چلوں میں بڑکل اجازت نہیں ہوتی اور کوئی اتنی سختی نہیں ہے دیکھیں یہ میں یہی پیغام دوں گی آج جو بھی یوت ہیں جو بھی ہیں کہ ان کو کبھی بھی کسی چیز کو اتنا بڑا بناگی نہیں اپنانا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پرانے زمانے کے استاد کہتے تھے کہ گانا بجانا ناچنا یہ جو ہے نا یہ لوہی کے چنے جبانے کی مترافب ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں آئے گا اب مصیبت یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نا اور ان لوگ کو ہجل بہار بات کرنے ہی نہیں دیتے فنون کو بھی بہار نہیں جانے دیتے مطلب وہ پیڑیاں چلی آرہی تھی اب جا کے یہ چیز شروع ہو رہی ہے کہ پڑے لکھے لگ اس میں آرہے ہیں اوہین fragmentsیں پڑے لکھے وہ اپنے دور پر پڑے لکھے لیکن ادھر ان کی اپنے فن کے بارے میں بات بھی کرسکے نہیں سمجھا سکے نہیں بس وہ کرتے تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ بیٹی کی شادی جب ہوتی تھی تو عجیب سی بات کہ جی تین تہائیاں جاہیز میں دے دی چار ٹکڑے دے دیے کتھک کے باہر والی کو نہیں بتانا مگر باہر والی کو نہیں سکھانا اس سے کہنا کہ لوہے کے چنے ہیں یہ تمہیں نہیں آسکتے تو یہ کہہ کہ کہ انہوں نے آنہ ہی نہیں دیا باہر والوں یہ گھرانے دار لوگ ہوتے تھے تھے تھوڑے سے اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ٹکنالوجی آگئی سوشل میڈیا آگیا تو ساروں تک بات پہنچ رہی ہے کہ ایسی کو بات نہیں ہے طریقے ہیں تو مجھے جیسے مجھے میں نے جیسے سیکھا اپنے استاد سے تو وہ ظاہر ہے وہ بلکل تردیشنل طریقہ تھا اور انہوں نے بلکل مجھے بہت یہ بہت ان کا فلسفہ بہت ہی خوبصورت تھا اسے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو انہوں نے بلکل ایک بات مجھے کہی کہ بتائی انہوں نے کہ شاہ گرد کا مطلب کیا ہے شاہ کی گرد رہنے والا تو شاہ کی گرد رہنا مطلب یہ کہ کسی وقت بھی جو ایک استاد اصلی استاد یہ بھی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کس کے پاس ہیں پریز یہ بہت ضروری بات ہے دانس کا شوق ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ کی بنیاد غلط ہو جائے گی میں نے کہتی میرے پاس آئیں اس لئے نہیں میں یہاں پہ وہ بات کر رہی ہے کوئی بھی آپ کو جو لگے کہ میرے دل کو ٹھک رہے ہیں اور اس کی پوری پرسنالٹی دل کو یہ سب دانس نہیں ہے یہ برائے زندگی وہ ضرور پہچان ہونی چاہیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی بچوں کا بلکل پانچ سال زائے ہو جاتے ہیں کئی سال زائے ہو جاتے ہیں اسی جگہ پر کیونکہ وہ بچاری اچھے بچے ہیں وہ عزت کرنے لگ جاتے ہیں مگر وہ ان کو فند نہیں مل رہا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بات ضرور ایک ہونی چاہیے خود مطلب اس کی کوچ کرنے چاہیے تو میں جب سیکھ رہی تھی تو مہاراج نے مجھے اس طرح ہی سکھایا جس طرح ایک ٹریڈیشنل طریقے میں سکھا کے تھے اب مجھے کیونکہ میرے فادر جو تھے میرے والد کلیگریفی کرتے تھے اور کلیگریفی پروفیشنل ہی نہیں کرتے تھے وہ ان کا شوق تھا اور مجھے بچون میں انہوں نے تختی پر لکھنا سکھایا اردو بھی تھوڑی بہت فارسی تھوڑی بہت انگریزی لیکن خوشکتی کہ پیچھے وہ اتنا مجھے دوکتے تھے کہ یہ دیکھو تم یہ نون کی گلائی ایسی کیوں نہیں بنی یہ تم اس لائن سے نکل گئی ہو یہ تمہارا یہ ایسے ہو گیا ہے اس سے مجھے اصل میں میں مجھے اب کو پوچھتا ہے تو میں ہی کہتے ہوں میں اپنے والد کی کلیگریفی کر دیوں کتھک میں تو پھر مجھے باقی کیونکہ ایک رکاس کا وجود ایک ایسی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے یہ بنا رہی ہوتی ہے یا وجود بنا رہا ہوتا ہے جس کا کیونس اس کے ساتھ موف کرتا ہے انٹانجبل انٹانجبل دیکھیں نا آپ جب پینٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیونس آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ اس پر پینٹ شروع کرتے ہیں پہلے یہاں سے میسیج آتا ہے کیا بنانا ہے یا جو گے یا لائنز بنانا ہے ہمارا اب اگر مجھے ایک مسلن یہ ہمارا سینٹر ہوتا ہے ہارٹ سینٹر ہر باغ دل سے نکلتی ہے یہ دل ہے یہ یہ ہے اب اگر یہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے نہیں ہارٹ کی علائنمنٹ نہیں ہوگی آپ کی بوڈی کے ساتھ آپ کی مائنڈ کی علائنمنٹ آپ کی بوڈی کے ساتھ نہیں ہوگی بکوز مائنڈ باڈی این سول یہ تین چیزیں ہیں جو کہ اصل میں ان کی ہم آنگیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یوگا کا سارا جو کانسپٹ ہے اور ڈرکس کا بھی وہ یہ ہے کہ یوج کا مطلب ہے ملانا کیا ملانا روح جسم اور ذہن آپ دیکھیں کہ ہم ایک جگہ پہ ہوتے ہیں جسمانی طور پہ مگر ہم دس ہزار جگہ گھوماتے ہیں ایک منٹ میں ہر جگہ ہم جا رہے ہوتے ہیں لیکن جسم ایک جگہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک میں آپ کو بتا ہوں بہت ضروری تکلیفتی بات ہے جس کا جسم اور ذہن اور دل ایک جگہ پہ ہے وہ بودھا کے پریزنس میں رہے ہیں وہ اس پریزنس میں رہ رہے ہیں کیونکہ وہ پریزنس اگر آپ نے گوا دیا تو پھر آپ کا فکس کہیں اور ہے آپ پانچ سال دور دیکھ رہے ہیں بھئی کیوں پروسس میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنس کو کہتے ہوں یا میں اس طرح کی جب کوئی بات شیئر کرتے ہوں کہ بھئی اگر میں یہاں کھڑیوں کے کےٹوں کے پیک پہ دیکھوں گی کہ مجھے وہاں جانا ہے تو میں تو دل برداشت ہو جاؤں گا میں نہیں جاؤں گی لیکن اگر میں صرف ایک ایک قدم کو دیکھوں وہ میں ایک دم ایک دن وہاں کھڑی ہوں گی اور مجھے پتا نہیں جیسے فیسا آپ نے کہا ہر گام پہ منزل تو پروسس بہت ضروری ہے پروسس کو میں یہ کہتے ہوں کہ آپ اس کو اگنور نہ کریں کیونکہ میرے پاس جو لوگ سیکھنے آتے ہیں مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ صرف یہ ہاتھ اور سپائن درست کرنا اور صرف چہرہ کہاں ہو کیا ہو آنکھ کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اب اگر آپ نے کیا ہے تو اس کو کیا ہوگا ایسے کیا ہے تو یہ کیسے ہو گیا ادھر کیوں گیا ہے چہرہ یہ کیا ہے تو یہ کیوں گا گفتگ ہو رہی ہے گفتگ ہو رہی ہے گفتگ ہو رہی ہے یہ تو نہیں ہو رہا کہ میں ہوں بس صرف ہاتھ چلا گیا یہ فرق ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے جب یہ شامل ہو جاتا ہے جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو آپ کی کمیونکیشن ہوتی ہے تو آپ کسی بھی دیکھنے جگہ پہ آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے جائیں کس طرح آپ داخل ہوتے ہیں کمرے میں انٹرویور فورا سمجھ جاتے ہیں کہ کس مزاد سے آپ آ رہے ہیں کتنا اعتماد ہے آپ میں آپ یہاں سے گفتگ ہو کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایسے ایسے بیٹھ کے بہت فرمائیو جب یہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ رکس سے شامل ہو گا یہ رکس سے شامل ہوتا ہے یہ اس کے بغیر آپ کو جیسے کہ ایک نیشن کی سپائن ہوتی ہے نیشن کی سپائن ہم کہتے ہیں اس نیشن کی سپائن ویڑ کی اڈی ہے تو ویڑ کی اڈی نہیں ہے جس نیشن کی اس کو تو بیٹھنا بھی نہیں آئے گا کھڑے ہونا بھی نہیں آئے گا آپ دیکھ لیں جتنی healthy nations ہیں دنیا وہ رکس کرتے ہیں کیونکہ کوئی یوں ہوتے ہیں ہم کو گلٹ نہیں ہے رکاس رکس ہے کیسی چیز ہے جس میں آپ کو یہ کرنا پڑ ہو کیونکہ آپ آپ رہے ہیں آپ completely آپ کے تویں مجانا آپ پہ چکا آپ مجانا آپ بیکن ہوتی آپ آپ ہوتی ر Atlanta صورت 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 π صورت ES مجھے چیز آپ کو یہ سچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے اس کی ڈیکوریشن آپ کو پسند ہے اس کے کاؤسٹیوم پسند ہے یا آپ اپنے آپ کو کھنگالنا چاہتے ہیں اس سچ کے ذریعے آج کل تو آپ ڈڑھتے ہیں اپنے شاگردوں سے برائی نہ مان جائے آنا چھوڑ دے گا آنا چھوڑ دے گی اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ میں مہاراج سے کہتی تھی آپ نے آپ دوسروں کو ڈڈڈا لے کے یوں یوں کرتے رہتے ہیں آپ مجھے کبھی نہیں کیا کیوں نہیں کرتے آپ مجھے اس کا مطلب آپ مجھے نہیں دیکھ رہے آپ آپ کی توجہوں میرے پہ نہیں آپ مجھے ہوتی تو کہیں کہ نہیں جیس دن توں کروگی ایسی چیز تو میں کروں تو یہ بات ہے کہ شوق ہونا چاہیے کہ اس طاقتی جوتے پڑے یار نہیں کیا کون آتا ہے اس 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 نظریے سے کوئی سیکھنے نہیں آتا وہ تو کہتے ہیں تین مہینے میں سٹیج پہ کھڑے کر دیں تو بہی بہت بہت پولیوشن ہو چکی ہموں جس سے نہیں ہو سکتا ہے میں رکس کی دنیا کو ساف کرنے آئی میں ہوں جتنا بھی میں کر سکتے ہیں تو میں یہ نہیں کر سکتے ہیں میرے باست جس نے آنا ہے اس کو پتا ہے کہ وقت ہے بس اب آگئے ایک جگہ جانا کا ہے کیوں جانا ہے بھئی آپ کا ہر زاویہ درست ہو رہا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی نیت نہیں ٹھیک تو آپ چلے جائیں کوئی بات نہیں آپ کا انتہان تھا میرا تو نہیں تھا میں تو شوق سے آپ کو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ آنس لے کے آئے آنکھوں میں میرے پاس کہ وہ کچھ اس کی ذات کو فائدہ ہو تو خدا جانتا ہے میرا میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہوں جب تک اسے سمجھ میں نہ آئے بات وہ میری ذمہ داری ہے بہت بس وہ پھر ٹھیک ہے وہی مہاراج کہتے تھے کہ جہاں پھل دار درخت ہوتا ہے وہاں پتھر بھی آتے ہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ گروہ ازتاد تیچر اس کے لیے یہ چیزیں کوئی ایسی بات نہیں ہیں دوگو تا زرورو تا آپ کو ٹھیک ہے موسیقی